بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسد کرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین شہید عرشہ شریف کے حوالے سے ان کے جو قتل کے حوالے سے اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے اندر بہت سارے تضاد آتا ہے اور اس حوالے سے میری کچھ جو سینئر پولیس افسران ہیں یا جو فرانسک ایکسپرٹس ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں اور دیگر بھی جو familiar with the matters ہیں ان لوگوں سے اور مختلف جو ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں یا جو اس کے حوالے سے جو فائننگ سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کہانیاں ڈیفرنٹ بنائی گئیں اس کے اندر بہت سارے جھول ہیں جس طرح کینین پولیس کا پہلا اپنے اوپر ہی لے لی اور جو کہانی بنائی گئی جو جس کہانی کی بنیاد پر یہ واقعہ ساکیا جو ہے وہ سارزاد ہوا وہ کہانی تھی ایک وہاں پہ کینین جو شہری ہیں اس کا جو بچے جس کو کہتے تھے انہا کہ اس کی اٹھائی سال عمر تھی اس کی ایک ڈیلیوری ویان تھی مرسلیز وہ لے کے وہ چلا گیا اور وہ نروبی کے سراؤنڈنگ میں تھا میکسیم جو ہے وہ نروبی سے دس کلومیٹر سے ریڈیس کے بھی اندر ہی تھا اور اس کے اندر جو ٹریکر لگا تھا اس کے ساتھ پولیس کو اکسیس بھی دے دی گئی اور وہ بیسیکلی بعد میں کہانی یہ نکلی کہ اس کے اپس میں پیرنٹس کا معاملہ چال رہا تھا اور والدہ کے پاس وہ چلا گیا اور ساڑھے نو بجے تک وہ گاڑی جو ہے وہ مل چکی تھی جبکہ عرشہ شریف کا جو واقعہ وہ دس بجے کے بعد کا تقریباً دس بجے کے بعد ہوا اسے یعنی بعد میں واقعہ ہوتا ہے اب جو کرائم سین ہے یا جو واقعہ ہوا جس طرح سے جو کہانی سامنے آئی کہ خورا محمد جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے تھے اور عرشہ شریف صاحب ساتھ بیٹھے تھے اور وہ جس گاڑے میں وائٹ کلر کی لینڈ کروزر تھی اور حالانکہ جو گاڑے جو جس کے حوالے سے جو جواز بنایا گیا اس کا کلر بھی ڈیفرنٹ تھا اس کا نمبر بھی ڈیفرنٹ تھا اور وہ مرسلی جس طرح انہوں نے بتایا کہ ڈلیوری وین تھی اب یہ جو چیزیں وہاں پہ سامنے آئیں ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے ایک جائے وکوا سے جس طرح اکرال حسن جو ہے انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ تین خال ملے جس میں ایک جو ہے وہ بڑی گن کا خال تھا اور دو جو ہے وہ چھوٹی جو گن ہے یعنی پسٹل بغیرہ ان کے وہ خال تھے دوسری جانب جو گینین آثورٹیز ہیں یا پولیس ہیں ان کا جو یہ سٹانس ہے کہ جو شوٹر تھے تمام وہ رائٹ سائیڈ پہ کھڑے تھے تمام شوٹر رائٹ سائیڈ پہ کھڑے تھے اور وہ جو گاڑی تھی جس میں عرشت شریف بیٹھے تھے وہ رائٹ ہینڈ رائے والی گاڑی تھی اور رائٹ سائیڈ پہ خورم بیٹھے تھے جو اس کو ڈرائیو کر رہے تھے اور لیفٹ سائیڈ پہ عرشت بیٹھے تھے لیکن جو گولیوں کے جو ڈائریکشن ہے وہ جو ان کی آثورٹیز کی یا پولیس کا جو کلیم ہے اس کے بلکل برکس آتے ہیں کیونکہ عرشت شریف کو جو گولی لگی وہ ان کو لیفٹ سائیڈ سے گولی لگی ہے جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ شوٹر رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہیں اگر رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہوتے تو پھر تو ڈرائیور کو ہٹ کار کے گاڑی گولی نے آگے جانا تھا لیکن اور دوسرا دائیں جانب سے اس نے ہٹ کرنا تھا لیکن عرشت شریف کو جو گولی لگی ہے اور جس وجہ سے ان کی دماغ کی جو بائیں جانب کی جو سکال یعنی کھوپڑی جو ہے جو اس کی ہٹی بھی ٹوٹی اور اس کا جو گولی کا جو سائز ہے ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ کنین آتھارٹیز کی جو پوشٹ مارڈن ریپورٹ ہے اس کا اگر جائزہ لائے تو اس کے اندر جو پوائنٹ اوٹ چیزیں کی گئی ہیں اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو عرشت شریف کو جو دو گولیاں لگی ہیں ایک گولی جو ہے وہ جو بڑا یعنی اس کے اندر جو انہوں نے سائز بھی بتایا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہائی ویلوسٹی شارڈ ہے وہ ایک جو ہے جو سار والے ہیں اور انٹر میڈیٹیٹری رینج جو ہے اس سے یعنی درمیانے فاصلے سے یہ فائر جو ہے وہ کیا گیا ہے جو کہ سار میں لگا ہے جس سے انہوں نے بتایا ہے اور اس کی جو ڈیریکشن ہے وہ کان کے یعنی تھوڑا سا اوپر سے اور لیفٹ سائیڈ سے وہ گولی اس اینگل سے یعنی جو ایسے اندر گئی ہے اور اس نے ہڈی توڑی ہے یعنی وہ کھوپڑی جو ہے اس نے اڑا دی ہے اور اس کا سائز جو ہے جو کنین پوست مارٹم رپورٹ کے مطابق وہ ہے ٹویلو سینٹی میٹر بائی تھری سینٹی میٹر تو اس کے ساتھ دوسری جو گولی ہے اس کا جو چھاتی کے نیچے دائیں جو پھیپڑا ہے وہاں پہ وہ لگی ہے اور اس کا سائز ہے ایس پر کنین پوست مارٹم رپورٹ وہ ہے ٹو سینٹی میٹر تو اب یہ جو چیز ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑا سا موازنہ کر لیں پاکستان کے اندر جو پیمز کے اندر جو پوست مارٹم ہوا عرشت شریف کا تو وہاں پہ ان کی بوڈی کی اوپر بارہ زخموں کے بارہ نشانات پائے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پیمز نے بھی جو آٹھوکنی بورٹ ہے اس نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ عرشت شریف کو دو گولیاں ہی لگی ہیں یہ بات کنین پولیس یعنی جو آثارٹیز ہیں ان کی جو پوست مارٹم رپورٹ ہے اور پاکستانی جو پوست مارٹم رپورٹ ہے اس میں اندر یہ تو سیمیلارٹی آتی ہے لیکن جو کنیا کے حوالے سے پوست مارٹم رپورٹ کے اندر یہ بات بھی آئی کہ عرشت شریف کے دائیں ہاتھ کے جو چار نافر لیے گئے تھے ڈی آنے کے لیے اس میں سے ایک انگوٹھا اور تین انگلیوں کے نافر جو ہے وہ حاصل کیے گئے تھے پاکستانی جو پیمز کے اندر جو ان کا پوست مارٹم ہوا عرشت شریف کا بوڈی پہ جو بارہ نشانات کی بات اگر کرتے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ نشانات کیا تھے اس میں بائیں آنکھ کے گرد سیاہ نشان تھا گردن کی بائیں جانب جو ہے وہ زخم کا نشان اور چھاتی کے دائیں جانب زخم کا نشان ہے کمر کے بالائی اسے پر سیاہ یعنی نشان ہے اور اس طرح دائیں ہاتھ کے چار نافر جو ہے جس میں تین انگلیاں اور ایک انگوٹھا وہ نکالے گئے تھے اور کھوپڑی کی بائیں جانب کی ہڈی جو ہے وہ غائب تھی یعنی گولی سے جو دماغ کی جو بائیں جانب کی ہڈی ہے وہ اسے یعنی ٹوٹی اور دوسری جانب جو ہے جو فیپڑا ہے وہ دائیں جانب سے شدید متاثر ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی اگوش شہادت پر گہرا زخم کا نشان ہے اور دائیں کلائی جو ہے اس پر رگڑ کا نشان ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دائیں جانب کی پسلی کی تیسری ہڈی جو ہے وہ فریکچر پائے گئی اور دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں کے جو نافن ہیں ان میں خون جمع ہوا تھا اور یہ جو چھے صفات پر مشتمل ہے پوست مادم ریپورٹ ناظبیس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو اگر عرشت شریف کی اوپر فائرنگ ہوتی گاڑی میں جو بیٹھے ہوتے تو ان کی جو کلائی پہ رگڑ کا نشان ہے وہ نہیں آنا چاہیئے تھا پھر اس کے بعد ہے جو ان کی پسلی جو ٹوٹی جو فریکچر ہوئی اس کا کچھ جواز نہیں بنتا پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کمر کے اوپر جو بلیک سپورٹ جو کالا نشان ہے سیاہ نشان ہے وہ چونکہ ان کے جو پھےپڑے کو جو گولی جس نے ہٹ کیا اگر وہ پیچھے سے کریم سے انتھائی کریم سے ماری جائے تو دین ہی وہ جو سیاہ نشان ہے وہ گولی کا وہ زخم کے اوپر آ جاتا ہے اگر پیچھے سے ان کو یہ لگی ہو پھر چھاتی کے اوپر بھی جو نشان ہے وہ زخم کا نشان ہے یعنی وہ ایک تو گولی کا جس نے ہم نے بتایا اور یہ جو سارے جو چیزیں ہیں جو گردن کے ساتھ جو نشانات سارے تو یہ اس سے تو لگتا یہ ہے کہ وہ جو فائرنگ ہوئی ہے گاڑی کے اندر یہ فائرنگ والا جو معاملہ ہے اس سے بلکل کوئی جو فیکٹس ہے یا جو حالات وہاں کے آتے ہیں وہ اس سے میچ نہیں کرتے ایک تو یہ ہے کہ جو رائٹ سائیڈ پہ شوٹر تھے تو لیفٹ سائیڈ پہ ان کو گولی کیسے اس سائیڈ سے کیسے لگی گولی پھر ڈرائیور کو کوئی اس میں لاؤس نہیں ہوا انجریز نہیں ہوئی تو یہ جو سارے چیزیں ہیں اس کے اندر بہت ساری اعتزاد بیانی ہے اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو پسٹل ہے جاری بات ہے اگر گاڑی میں بیٹھے ہوتے تو جس طرح ان کا رائٹ سائیڈ پہ تھے تو اتنی دور سے پسٹل کا جو فائر ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طریقے سے اس نے وہ ڈیمج کیا جبکہ جاری بات ہے گاڑی سپیڈ میں بھی تھی وہ دور بھی تھے اندیرہ بھی تھا تو بارال ایک تو یہ چیز آگی اس میں تو لازہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو انتہائی قریب سے ان کو جو پسٹل کا فائر ہے وہ لگا ہے جسی وجہ سے وہ سیاد دبا جو اس کا نشان بھی موجود ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپس کے اندر بہت ساری اس کے اندر کنٹرو ورسیز ہیں پھر اس کے بعد جو کہانی یہ بھی سامنے آئی کہ وہ جو جس نے عرش شریف کی گاڑے کو ہٹ کیا ہے بیسکلی وہ کنیا کی پولیس نہیں تھی بلکہ جی ایس جو یعنی جنرل سروس یونٹ جو کہ نیم فوجی وہاں پہ پہ یہ حملہ آوروں میں اچھا اب جو شوٹنگ رینج کے جو ڈائریکٹر ہے اور کو اونر ہے جمشید حسین خان جو ہے ان کا جو انٹرویو ایک سامنے آیا ان کے مطابق یہ ہے کہ جو وہاں پہ جب یہ گاڑی گزری ہے اس وقت اندیرہ تھا گاڑی سڑک پہ پتھر تھے اور دائیں بھائیں جب خورم نے دیکھا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی تو اس کے بعد اس نے گاڑی آگے چلا آدھی اور اس کے بعد فائلنگ ہو گئی اب جب اس سے یہ سوال کیا گیا تھا وہاں پہ کیوں پولیس کی گاڑی کوئی اس طرح کی کوئی چیز تو اس نے کہا کہ چونکہ اس کو نظر کوئی چیز نہیں آئی گاڑی چاڑی والا وہاں پہ کوئی سین نہیں تھا گاڑی وہاں پہ پولیس کی موجود نہیں تھی تو اس لئے اس نے گاڑی بتائی اب مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی کے بغیر جو ہے جنرل سرورس جو یونٹ ہے جو پیرا ملٹری فورس کا دستہ جو وہاں پہ یعنی نیم فوجی دستہ جو ہے اس کے لوگ وہاں پہ کیا پہل پہنچ گئے کیا وہ کس طریقے سے وہاں پہ پہنچے اور گاڑی کے بغیر کس طرح یہ کناکہ کون سا ہوتا ہے جس میں پولیس کے پاس کوئی وہیکل بغیرہ بھی نہ اور وہ لوگ کہیں سے چھاتا بردار آ جائے اور وہ وہاں پہ موجود ہوں دوسری بات اس کے اندر اہم ہے کہ اگر گاڑی کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد گاڑی آگے بھاگی تو اس کے بعد ان کو چیز کرنا چاہیے تھا انہوں نے چیز کیوں نہیں کیا نمبر دو اگر چیز نہیں بھی کار سکتی تھے یا نہیں بھی کیا تو انہوں نے آگے سے وائرلس کرنی تھی کہ یہ جو گاڑی آئے اس طرح یہ یہاں سے بھاگ گئی ہے کیونکہ ان کو تو نہیں پیدا کہ اندر بندے مرے ہیں زخمی ہیں کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کون لوگ موجود ہیں اور کس کو ہم نے ایڈ کیا ہے تو وہ تو ان کو ہونی چاہیے تھی تو آگے سے جو ناکہ لگنا چاہیے تھا اور اس گاڑے کو چیز دیا کرنا چاہیے تھا یا پھر اس گاڑے کو ہر صورت میں انٹرسپٹ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھیں کہ جب خورم جو ہے وہ فون کرتا ہے وہاں سے واقعے کے بعد وقار کو اور وقار جو ہے وہ کچھ دیر بعد اس کا فون چونکہ وہاں پہ نیچے کچھ یہ رہی ہے اور جو شوٹنگ رینج کا جو وہاں پہ کہتے ہیں سگنل کا پرابلم ہے اور کچھ اوپر جو پہاڑ کے اوپر ہے تو وہاں پہ جب ہو گیا تو اس نے وہ دیکھا تو اس نے آگے سے جب ان کا رابطہ ہوا تو خورم نے یہ واقعے کے بارے میں بتایا اور وقار نے یہ کہا کہ جو دوسرا یعنی جو شوٹنگ رینج ہے جو کہ راستے میں ہی پڑتا ہے یعنی نروبی کی طرف چونکہ جا رہے تھے وہ بیس کلومیٹر پندرہ بیس کلومیٹر یا سے قریب ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ جائیں اور میں بھی وہاں پہ پہنچ رہا ہوں اور بقول کاشف جو حسین خان ان کے مطابق یہ ہے کہ پھر جمشید جو ہے کہ ان کو بھی جب رابطہ کیا گیا تو وہ بھی اس کے پھر پیچھے وقار کے بعد وہ بھی وہاں سے مکل پڑے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے وہاں پہ تقریباً یعنی واقعے کے دو گھنڈے بعد وہ وہاں پہ یعنی وہ پولے دو گھنڈے بعد یا دو گھنڈے بعد وہاں پہ وہ پہنچے اور اس کے بعد بکار نے پولیس جو ہے اور دیگر جتنی بھی ان کی سرفسزیں ہیں ان کو انفارم کیا تو جب پولیس خود واقعہ کر رہی ہے اس کو فولیت اور رسپونسیبیلٹی جو انہوں نے آپ کے جسر دیکھا لے لی یعنی وہ سارا معاملہ جو تھا یعنی اس سے وہ بچنا میں نہیں چاہا رہے تھے تو پھر تو پولیس کو انفارم ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ پولیس کو ان کو چیز کرنا چاہیے تھا اور بگول جو پولیس نے دوسرا سٹانس لیا یہ بس ٹیکن ایڈنٹی کے بعد کہ گاڑے کے اندر سے ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور ایک اہلکار جو ہے اس کے ہاتھ پہ فائر لگا تو پھر اس پہ بھی ان کو وہاں پہ پر پرچا کرنا چاہیے تھا اس گاڑے کو قبضے میں لینا چاہیے تھا اور خورم یا جو بھی گاڑے کے اندر اگر تیسرا کوئی شخص موجود تھا تو ان کے خلاف ان کو کروئے کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے سٹانس لیا اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے وہ جسٹ اپنے آپ کو اپنی سکن بچانے کے لیے انہوں نے یہ سٹانس لیا ہوگا تیسری چیز جو اوور سائٹ کمیشنر سے جب بات کی گئی کنین کی تو انہوں نے پہلے تو اس چیز کو کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جسٹرا کی کنیا پولیس نے اس کو بیان کیا لیکن جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس طریقے سے پتھر رکھ کے گاڑی کو روکا جاتا ہے تو اور دوسری یہ ہے کہ اس میں اگر وہ اگواہ والا معاملہ تھا تو اس پہ کیا فائر کیا جاتا ہے تو اتنی جلدی میں مطلب تو انہوں نے پہلے تو چیز کو انڈوس کیا لیکن بعد میں انہوں کے جو جو جواب تھا اس کے اندر انہوں نے ایک تو ایڈمیٹ کیا کہ نہیں نارملی تو جو ہوتا ہے عام طور پر عمومی طور پر تو وہاں پہ ناکہ جو ہے بیریئر رکھ کے لگایا جاتا ہے لیکن بارہ تو انہوں نے یہ جوال بنایا کہ میں بھی وہاں پہ ان کے بعد بیریئر نہ ہوں لیکن انہوں نے یہ کٹاگوری کے لئے کہا کہ پتھر انہوں نے ہی رکھے تھے اب یہ جو معاملات ہے اس کے اندر بھی بہت ساری کہانی کے اندر جو ہے وہ جھول تو ہے اب معاملہ ہی ہے کہ اس کے اندر ایک اور بہت اہم پہل ہویا ہے اور وہ بھی میں سمجھنا اس کو بھی پروب کیا جانا چاہیے کہ عرش شریف دو ماہ پہلے اس واقعے سے وہ کینیا پہنچتے ہیں اور اس کے تقریباً ان کے پہنچنے کے دو ہفتے کے بعد چھے ایکس ملٹری کے ہیں امریکن اور ان کے بارے میں جو شوٹنگ رین کی جو اندزامیاں کا کہنا ہے کہ ان کے بقول کے ایکس ملٹری کے ہیں وہ مبینہ طور پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بلیک وارٹرز کے ساتھ ان کا تلق تھا اور عرش شریف جو ہے اس واقعہ سے پہلے 22 اکتوبر کو اس شوٹنگ رینج پہ کہتے ہیں وہاں پہ اکٹھے ڈینر بھی کیا گیا تھا باربی کو کیا تھا پوچھ دینر جس کو بولتے ہیں وہاں پہ چونکہ وارٹر فال بھی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ یعنی وہ شوٹنگ رینج کے ساتھ وہاں پہ پیرا ملٹری فورس کو ملٹری فورس جو ہے اس کو پولیس کو اور دیگر جو لا انفورسمنٹ اجنسیز ہیں وہاں پہ ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے بڑے جو اتھیاروں کسلے کی ٹریننگ بھی اور شوٹنگ جو ہے وہ بھی بڑے اور جوٹے اتھیار جو ہے ان سے وہ کروائی جاتی ہے تو وہاں پہ ان کی مجودگی اور پھر بائس کو وہاں پہ ہی قیام کیا عرشت شریف نے خورم نے بھی اور بکار جو ہے جمشید تو اس کے بعد پھر تیس اکتوبر کو بھی ڈینر وہاں پہ کیا اور پکچرز وغیرہ بھی بنائی گئی وہاں پہ تو اس کے بعد وہاں سے ڈینر کے بعد یہ خورم اور عرشت جو ہے وہ نروبی کی طرف نکلے اچھا اس کے در نارمل جو ایک فام او سے جاتا ہے راستہ نروبی کو وہ نارملی جو پہلے یوز کرتا تھا خورم یا باقی جو لوگ ہیں وہ راستہ شورٹ بھی تھا سیدھا بھی تھا اور اسی کو ہی نارملی وہ یوز ہمیشہ کر دے تھے لیکن یہ جو راستہ ہے نہ صرف یہ تھوڑا ڈسٹنس بھی زیادہ تھا سڑک بھی کچھی تھی اور یہ پرخطر راستہ بھی ہے اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی سوالہ اٹھتی ہے اس کو کیوں استعمال کیا گیا اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہماری جو پاکستان کی دو رکنی ٹیم ہے جو جی آئی بی اور ایف آئی اے کے جو افسران پر مشتمل ہے وہ وہاں پہ گئی تو ان کو بھی ان کے بارے میں جو انسٹرٹرز تھے ان کے بارے میں کوائف ان کے نہیں دیئے گئے ایک اور بات بڑی اس کے اندر اہم ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں گی یہ جب عرشہ شریف کا واقعہ ہوتا ہے تو رات کو داری بات ہے لیٹ گئے پھر ان کو انطلاع ملی تو صبح سات بجے ارلی مورننگی گاڑی آتی ہے اور وہ جو انسٹرٹر ہے جن کا کونٹریکٹ جو ہے وہ اڑائی ماں کا تھا اور اب یہ ڈیڑھ ماں ان کو ہوا تھا تو وہ انسٹرٹر جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کونٹریکٹ جو ہے وہ بھی کینسل کر دیا جاتے ہیں اور اس کا جواز یہ بنایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ انسٹرٹر جو ہیں ان کی جو پلیس ہے جہاں سے یہ موجود ہیں وہ چونکہ اب ایکسپوز ہو چکی ہے تو اس لیے ان کو فوری طور پر وہاں سے نکال لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خفیہ اپنے آپ کو اس طرح کی چیز جو رکھ رہے تھے یا کوئی خفیہ کسی مشن پہ تھے جس وجہ سے فوری طور پر انہوں نے کونٹریکٹ کیسل کر کے وہاں سے جانا اسے میں اپنی افیت سمجھیں اب اس کے اندر بھی میں یہ الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ سوال ہو سکتے ہیں کہ کیا چونکہ اس طرح ان کا امریکہ سے تعلق ہونا مبینہ طور پر بلیک وارٹر سے تعلق ہونا اور رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے پاجستان کے اندر اگر جنرلسٹک کمیونٹی کے اندر اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ اگر اس کو مضاہمت کر رہے تھے اور اس کو ریزسٹ کر رہے تھے تو اس کے حوالے سے میرا خیال ہے عرشت شریف جو ہے وہ پہلے نمبر پر وہ موجود تھے اگر وہی امریکہ جو کہ عمران خان کی حکومت دبدیل کرنے کے حوالے سے جو سائفر میں بتا رہا ہے کہ عمران خان کو اگر نہ اٹھایا گیا تو پاجستان کو اس کے کونسیکنسز فیس کرنے پڑیں گے اور اگر یہ کام جاب ہوگی تو ہم معاف کر دیں گے تو یعنی it means کہ وہ امریکہ جو ہے وہ اس حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو عمران خان کے جو رضامات ہیں یہ سائفر ہے اس کے حوالے سے تو اس کو اگر اس کی چیز کو اس کے منصوبے کو اگر رزسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے اس کو بھی یقینی طور پر اس کا اس کی یعنی امریکہ کے حوالے سے ایسے جو لوگ ہیں ان کو کوئی میں نے سمجھتا کہ وہ اچھا سمجھیں گے یا اس کے حوالے سے یا ان کو نقصان پہنچانے کی حوالے سے ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں اس طرح کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی حوالے سے ان کے جو آزائن یا مقصد منصوبے وہ سامنے آ چکے ہیں تو یہ بھی اس چیز پہ بھی دیکھنا چاہیے possibility can not be rule load اس کے اوپر بھی بروگ کرنا چاہیے اب اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اور بھی بہت ساری ہیں کہ جب دو رکری ٹیم آتی ہے اس کے بعد ہمارے وزارے داخلہ جو ہے وہ کٹاگوری کے لیے خود کہتے ہیں کہ یہ mistaken identity کا کیس نہیں ہے یہ target killing کا کیس ہے عرش شریف کو قتل کیا گیا بقیدہ تہہ شدہ منصوبے کے تحت ان کو قتل کیا گیا اور بقول ان کے کہ وقار اور جو خرم ہیں ان کو انہوں نے تو رانسنا اللہ صاحب نے تو مرد الزام ان کو پہ ٹھرائیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کینین پولیس کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ پیسے لے کر بندے مارنے میں اور اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں تو مطلب اور ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ وقار اور پولیس کے ساتھ مل کر بھی اس طرح کا یہ کام کو کر سکتے تھے تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی سیریس معاملات ہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد دیکھیں اگر اس معاملے کو آگے لے کر بڑھنا ہے حکومت پاکستان سجیدگی سے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہے تو ان حقائق کے بعد تو فوری طور پر پہلا جو کام بڑھنا ہے حکومت کا کہ اس کے اندر فوری طور پر پاکستان کے اندر ایف آئی آر درج کرے جس طرح لندن میں جو ڈاکٹر امران فروغ قتل ہوئے تو ان کی بھی ایف آئی آر پاکستان کیونکہ پاکستان ہی شہر ہی ہیں ایف آئی آر درج کی جائے کیونکہ ایف آئی آر جب تک درج نہیں کی جائے گی اور اس کے بعد بقیدہ کوٹ کے آرڈر اور ٹرائل اس کا نہیں ہوگا اس وقت تک انٹر پول کے ذریعے نہ تو آپ مطلوب جو ملزمان ہیں ان کو لا سکتے ہیں پاکستان اور نہ ہی ان تک آپ کو ایکسیس لیگلی آپ کو مل سکتی ہیں اور اسی طریقے سے کینین آتھورٹیز بھی جو ہے وہ بھی ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہوں گی آپ سے انفرمیشن شیئر کرنے کے لیے جب تک آپ یہ ف آئی آر کا پروسیس اور اس کے بعد کوٹ آرڈر جو ہے مختلف حوالوں سے جو ٹرائل جب ہوتا ہے تو جو آپ کو جو ریکوائرڈ انفرمیشن ڈیٹیل یا ایکسیس چاہیے تو وہ بھی آپ کو اس کے اندر بعض دفعہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے کیونکہ انٹر پول کے جو آپ نے ایک ایس اوپیز ہے اس کے اندر وہ پھر کوٹ آرڈر کچھ معاملات کے اندر جو ہے ریکوائرڈ اس کو ہوتے ہیں وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں تب ہی جا کے حوالگی کا معاملہ یا کسی کو آپ نے پاکستان لانا ہے یا کسی تک ایکسیس آپ کو چاہیے تو وہ تب ہی آپ کو مل سکتی ہے تو یہ حکومت جو ہے اس میں معاملے میں کیوں نہیں کر رہے تو جہاں تک باقی بھی اس کے اندر میں نے جس طرح بتایا کہ اس کیس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس سے یہ پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ عرشہ شریف جو ہے ایس پر پوسٹ مارٹم ریپورٹس کے ایس پر کرائم سین کے ایس پر مختلف جو بیانات ہیں وہاں پہ جو آثورٹیز کے یا جو مختلف لوگ ہیں اسے کنسرن تو یہ لگتا یہ ہے کہ گاڑی جو ہے ایک تو یہ ہے کہ گاڑی چلتی پہ فائر لگتا نہیں ہے کہ وہ کیے گئے وہ لگتا ہے جسے وہ فائر نہیں شاید لگے فائر لگنے کے بعد شاید ان کی جو ان کو گاڑی میں منتقل کیا گیا ہے کیونکہ ان کی پسری ٹوٹنا ان کو مختلف جو زخموں کے جو بارہ نشانات ہیں رگڑ کے نشانات جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے جس طرح کہ وہ گاڑی میں نہیں تھے اس وقت جب یہ سارے معاملات ہوئے تو اب یہ جو چیزیں ہیں اور اس کے بعد فوری طور پر کینین پولیس کا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا ریسپونسیبیلٹی اپنے اوپر لے لینا اور وہ جو سارے فیکس ہیں وہ بھی بلکل اس کے برقس ہیں وہ گاڑی والا جو معاملہ وہ بھی سامنے آگی چیزیں تو اب اس چیز کے اوپر میں سمجھ تا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ان کے اوپر ابھی جو ہے وہ آنا چاہیے اور پاکستانی حکومت کو فوری طور پر اس پہ فائی آر ترد کرنی چاہیے اور انٹرپول کے ذریعے جو باقی جو آثورٹی یا باقی جو لوگ اس کے اندر کنسرنڈ ہیں ان تک ایکسیس لینی چاہیے اگر ضرورت ہے یا کوئی ایسی ایویڈنس آ جاتے ہیں تو پاکستان لانے کے لیے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا چاہیے ان کو پاکستان کو افرٹ کرنی چاہیے پھر جس طرح پوسٹ مارڈم ریپورٹ کے حوالے سے جو پاکستان کے پرمز کے اندر ہوئی ہے تو وہاں پہ جو بولٹ جس طرح اس کا کوئی پیلٹ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ موجود تھا تو اس کو پھر آپ جو ہے اس کا فرانزی کروانا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو بیسیکل یہ جو کہہ رہے کہ ایک ناخن کیوں نہیں لیا گیا زیادہ کیوں لے لیا گیا اور ناخن کیوں ان کے ڈی آنے کے لیے اس کے لیے جو میری ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے وہ ایشو یہ ہوتا ہے بیسیکل کہ ناخن اس لیے لیا جاتے ہیں کہ جو مقتول جنہی ہے جو عرشی شریف صاحب ہیں وہ ان کا جو ہاتھ ہے جب وہ اگر کوئی اس طرح کی وہاں پہ کوئی یعنی ان کو کسی چیز کو ٹچ کیا یا ان کو کسی نے کیا تو وہ ان کے ذریعے ڈی آنے میچ کے لیے یہ چیز جو ہے وہ کار عمل ثابت ہو سکتی تو اس لیے وہ ناخن جو ہے ان کے لیے گئے تو اب یہ جو چیزیں ساری crime سین وہاں پہ محفوظ نہ کرنا انیس دن بعد جا ہوگی اقرار وہاں پہ خال وہاں پہ جا کے وہ ان کو ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کنین آثورٹیز جو ہیں وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور نہ ہی پاکستانی حکومت جو ہے جن کا اگشہری اور پرومینر پاکستان کے ٹو ون جو انویسٹکیٹیو جنرلیست ہے ان کا وہاں پہ قتل ہوتا ہے اور ان کی آثورٹی جن پولیس جو ہے وہ ایڈمیٹ بھی کر لیتی ہے لیکن ان کو پاکستان کی جو ٹیم ہے اس تک ٹیم کو ان تک رسائی نہ دینا اور جو فائل والا جو کہانی ہے اس بندے کو سامنے نہ لانا اور پھر ان کو سسپینٹ نہیں کیا گیا ان کے خلاف کوئی پروب نہیں کیا گیا ان کے خلاف کوئی کاروی مقدمہ درج نہیں کیا گیا تو یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے جو چیزیں ہیں جن کے جوابات جو ہے وہ حکومت پاکستان کو مانگنے چاہیے کینین آثورٹیز سے اور یہ بیسیکلی معاملہ جو ہے ریاست کو ریاست کے ساتھ اٹھانا چاہیے اور اس پہ جو کینین سفیر ہے ان کو بھی بلا کر اور ان سے زبردست اتجاج کرنا چاہیے پاکستان حکومت کو اور اس معاملے کے اندر میں سمت ہوں کہ جب تک آپ سپریم کوٹ کے سٹنگ جج کی سربراہی میں اگر کمیشن بنے گا اور اس سے پہلے بنیادی طور پر ایف آئی اردر جونے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ یو ایو اس کے بھی کوئی نمائند ریپریزنٹیو جو ہے اگر وہ بھی اس کے حوالے سے پاکستان کی معاملت کریں گے تو پھر جا کے اس معاملے کو ترہ تک پہنچا جا سکتا ہے تو بارہ آج تک کے لیے اتنا ہی اس کے علاوہ بہت سارے اور اس معاملے سے میرے پاس جو انفرمیشنز ہیں حقائق ہیں تو چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو وہ میں اگلے ویلوگ میں بتاؤں گا آپ کو کہ بہت سارے اس کے اندر کون کون سے اور جو شوائد یا جو چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں کون سے اور تضادات ہیں کون سے اور سوالات ہیں تو آج کے لئے اتنا ہے کسی کے ساتھ جات دیجئے اللہ حافظ